آئی ایم ایف نے یونیکوائن لانچ کر دیا ہے کیونکہ آئی ایم ایف اب کرزے دے گی ڈیجیٹل کرنسی کی صورت میں دنیا کو ٹھیک ہے نا آپ جیسے پاکستان جیسے ملک ان کو بھیکاری ملک بنا دیا ہے انہوں نے حالانکہ پاکستان انتہائی ریسورس فول کنٹری ہے اگر پاکستان کے اوپر صرف تین سال کے لیے ایک آنیسٹ لیڈرشپ پاکستان کو مل جائے نا صرف تین سال زیادہ ضرورت ہی نہیں ہے تین سال چاہیے پاکستان کے سارے کرزے بھی ختم ہو جائیں پاکستان کو دنیا میں کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے پاکستان دنیا کو امداد دینے والا ملک بن جائے گا امداد لینے والا ملک نہیں بنے گا کیا ہے ایک سو 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 ارب ڈیٹھ سو ارب ڈالر کا کرزہ دیا ہوا ہے پاکستان کو وہ بس اس کے سود کے چکر میں چکر لی ہے پورے پاکستان کو بھیکاری ملک بنا دیا کوئی عزت ہی نہیں ہے کیونکہ جتنے پولیٹیشن ہیں جتنے آرمی جنرلز ہیں جتنے ججز ہیں بڑے یہ سب کے سب ان کے ایجنٹ ہیں اب میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں دبائی میں ہوں تو میری کل ملاقات ہوئی ایک یہاں کے کافی بڑے انفلینشل آدمی ہیں جو یہاں کی رائل فیملی ہے ان کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ تو مجھے انہوں نے پڑھی ایسی روٹین میں بات بتا دی کہ یار وہ تمہارا وہ پولیٹیشن نہیں ہے وہ جو صدقہ پولیٹیشن وہ خاص خاندان وہ مر گیا ہنسی لگ کے لیکن وہ خاندان کے نام پہ وہ تھکوں کا ٹولہ جو ہے نا وہ حکومت کر رہا ہے تو اس خاندان کا ایک چوزہ جو ہے نا اس چوزے کو اب پرائم منسٹر بنانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے کیونکہ سیٹنس نے کہا ہے کہ ہم نے اس چوزے کو پرائم منسٹر بنانا ہے اب اس چوزے کی جتنی جہداد ہے یہاں پہ یو اے ای میں اب وہ چوزے نے رابطہ کیا ہے ہائی لیول پہ کہ بھی یہ جو میری جہداد ہے اس کو میرے نام سے ہٹا دو کیونکہ جب میں پرائم منسٹر بن گیا تو پھر یہ نہ ہو کوئی سکینڈل آ جائے کہ دیکھو جی اتنی ساری جہدادیں ہیں اس کی تو وہ مجھے ہستے ہو میرا دوست تارہ تھا کہ مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ چلو کچھ تمہارے نام پہ کر دیتے ہیں کچھ اس کے نام پہ کر دیتے ہیں کچھ اس کے نام پہ کر دیتے ہیں اس طرح سے لوٹتے ہیں یہ ٹھیک ہے نا یہ ایجنٹ ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی ہوپ اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے کہ ہوپ آدمی پہ ہوتی ہے عدالتوں سے اور پاکستان کی عدالت میں جو جج بیٹھے ہوئے ہیں ان سے زیادہ بے شرم اور ان سے زیادہ کرپ لوگ آپ کو دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں ملیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ کس سے امید رکھ سکتے ہیں اچھا جی جی بلکل بلکل ایسا ہی ہے حرمن صاحبہ اچھا جی ریل وارئر ڈاکیومنٹری میں اس کو ڈسپلی کرتا ہوں نا تو یہ یہ ریل وارئر ڈاکیومنٹری ہے یوٹیوب پہ یہ پلیز جو بھی جس کے پاس ٹائم ہو بجائے اس کے کہ آپ فلمیں بیٹھ کے دیکھیں اور فلموں میں یہ پروپگنڈا ہی دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ ایسی چیزیں دیکھیں تو دیکھیں اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے ایڈوکیٹ کرنا کیونکہ یہ ڈرتے ہیں چور جو ہوتا ہے نا وہ اندر سے ڈرہ ہوا ہوتا ہے بہت خوصدہ ہوتا ہے یہ چور ہیں یہ ٹھگوں کا ٹولہ ہے جو تھوڑا سا ہے زیادہ سے زیادہ ہی ہے میری نظر میں اس وقت یہ جتنے ہیں خاندان ہیں ان کے بچے ان شیطانوں کے بچوں کے آگے بچے اور ان شیطانوں کے آگے فالور میکسیمم دس ہزار ہیں اب دس ہزار کو آپ سات عرب تک پہ تقسیم کریں تو ایک ایک بوٹی بھی نہیں آئے گی ان کی یہ ان کو پتا ہے اس لیے یہ اب روبوٹ آرمی بنا چکے ہیں اب کلیفورنیا میں نیو یارک میں یہ لوگ باقیدہ آرمڈ روبوٹ ڈاگز جو ہیں ان کا ٹرائل شروع کر رہے ہیں کیوں کیوں کر رہے ہیں ابھی میں نے ایک پوسٹ شیئر کی ہے کہ ایک بہت بڑا ریولٹ ہو رہا ہے یو ایسے کی آرمی میں اور یو ایسے کی آرمی کے سولجر ان کے آفیسرز اپنے بیج اٹھا کے ایک بہت بڑے جلسے میں پھیک رہے ہیں کہ ہمیں تمہارے یہ میڈل یہ بیچ نہیں چاہیے تم لوگ نے ہمارے فراڈ قسم کی جنگوں میں جھوکا ہے اور ہمارے ہاتھوں لاکھوں لوگوں کا قتل کر آیا ہے عراق میں سیریا میں لیپیا میں افانستان میں اب ہم مزید تمہاری اس فراڈ جنگ کا حسانی بننے دیکھیں تو اب ان کو دیکھیں یہ جو فیس بک پہ ہم کو کومنٹ کرتے ہیں یا یوٹیوب پہ ہم بول رہے ہیں یہ انسٹاگرام ہے واتس ایف ہے ٹویٹر ہے جہاں پہ بھی یہ ایک ایک چیز کو مونٹر کر رہے ہیں کئی سالوں سے کر رہے ہیں پچھلے دس پندرہ سالوں سے یہ ہماری انٹرنیٹ پہ ایکٹیویٹی کو چیک کر رہے ہیں ان کو پتا چل گیا جا کہ ایک ریولٹ پیدا ہو جائے گا کہ جہاں پہ انسان کہیں گے کہ مزید ہم نے تم لوگ کو فالو نہیں کرنا ہے تم لوگ ہمیں برباد کرنا چاہتے ہو تم لوگ انسانیت کے دشمن ہو تو انہوں نے پہلے ہی ایڈوانس میں روبوٹک ٹکنالوجی جو ہے وہ بنا لی ہوئی ہے اس کو اے آئی سے لنک کر دیا ہوا ہے اور اے آئی کو آپریٹ کرنے کے لیے فائی جی ٹاور جگہ جگہ لگا دی ہیں انہوں نے تو وہ جو روبوٹک ڈاغز ہوں گے جن کے اوپر گنز انہوں نے لگا دی ہیں جس کو چاہیں گے مار دیں گے اب ایک روبوٹ جو ہے وہ تو مشین ہے نا ایک عام سپائی یا فوجی جو ہوگا وہ کسی بے قصور انسان کو گولی مارے گا تو اس کے ذہن میں کچھ تو خدا کا خوف پیدا ہوگا نا جیسے پاکستان جیسے یو ایسے کی آرمی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں آتی ہے کہ ہم نے جس طرح عراق میں جس طرح آفانستان میں جس طرح آہ سیریہ میں بے گنا لوگوں کو مانا ہے تو اب یہ روبوٹس دیکھے آ رہے ہیں تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے ایڈوکیٹ کریں لوگوں کو بتائیں لوگوں کو جیسے مختلف قسم کی آپ ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں آپ کو وہ دیکھیں ایلکس جونز نے آج سے میرا خیال ہے پندرہ سال پہلے پریزن پلانٹ کے نام سے ایک ڈاکیومنٹری بنائی دی وہ دیکھیں تو اس دیکھیں اس بیچارے نے اس وقت بتا دیا تھا کہ یہ ٹیکے لگائیں گے اور ہمیں فسائیں گے لیکن آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے رزسٹ کیا ان کے ٹیکوں کو یہ جو بیکسینیشن ان کا پروگرام تھا کہ یہ چار چوتھا بوسٹر لوگوں کو لگا دیا اس کے بعد پانچوہ لگائیں گے چھٹا لگائیں گے ہر چھ مہینے کے بعد لگاتے جائیں گے جب تک ہمیں مار نہیں دے لیکن ہم نے رزسٹ کیا اب آپ چپ کر کے اس کو رول بیک کر دے جا رہے ہیں اور ختم کر دیں گے یہ ایک ان کو بہت بڑا سیٹنس کو سیٹ بیٹ ملے لیکن یہ ایم آر این اے ٹیکنالوجی اور اس کے جو نینو پارٹیکلز ہیں ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے یہ ہوا سے ان کو سپریے کر رہے ہیں جہازوں کے ذریعے آپ جب دیکھتے ہیں کہ جہازوں پہ وہ جہاز سپریے کرتے ہوئے وائٹ کلر کی لائن لگاتے ہوئے جا رہے ہیں یہ ان کے ذریعے نینو پارٹیکلز دن رات ہمارے پر سپریے ہو رہے ہیں دن رات ہی کہنا اور وہ ایم آر این اے اور نینو پارٹیکلز ہیں اس کو یہ فوڈ پر سپریے کر رہے ہیں یہ جانوروں کو ویکسینیشن لگا رہے ہیں جو پولٹری میں اور بڑے جانوروں کو بیف میں کیٹلز میں ان میں یہ ایم آر این اے انجیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بیف سے وہ ہمیں ہے کیونکہ یہ لوگ ہمارے جیند چینج کرنا چاہے ہیں اس کے لیے میری نظر میں ایک یہ بھی ہے کہ فوڈ پر کنٹرول کرنا چاہیے ہمیں اپنی فوڈ خود کوشش کریں پاکستان جیسے ملکوں میں تو بہرحال پاسیبل ہے اور انڈیا جیسے ملکوں میں پاسیبل ہے کہ آپ اپنی خوراک اگر آپ نان ویج ہیں گوشت کھانا ہے تو وہ جانور آپ نے پالے ہوئے سبزیاں آپ خود اگاتے ہوں بزار کی سبزیاں نہ لیتے ہوں گرینز آپ خود اگاتے ہوں بزار کی نہ لیتے ہوں کوئی پیکج فوڈ نہ لیں کسی چیز پر ٹرسٹ نہ کریں تو بچ سکتے ہیں ہم ایسی بات نہیں ہے موسیقی موسیقی